بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گوڑ پوکس ویکسین یہ دونوں ہیٹرولوگس ویکسین ہیں اور ہومولوگس ویکسین جو ہے اس میں نیتھلنگ سٹرین پایا جاتا ہے یہ ساری ویکسینز لائیو اٹینویٹڈ ویکسینز ہوتی ہیں جہاں پہ ہومولوگس ویکسین اویلیبل نہ ہو وہاں پہ آپ ہیٹرولوگس یعنی شیپ پوکس اور گوڑ پوکس ویکسین کر سکتے ہیں لیکن اس سے جو پروٹیکشن ملتی ہے وہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ ہوتی ہے البتہ اگر آپ کے پاس ہومولوگس ویکسین اویلیبل ہے تو وہ آپ زیادہ کریں تو بہتر ہے ہومولوگس ویکسین پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ تین ویکسین جو ہم لوگ فریکوینٹلی کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ویکسین ہے وہ می ویک ہے اس کے علاوہ لمپی ویک کے نام سے آتی ہے ایک اور ویکسین ہے جس کا نام ہے لمپی شیلڈ یہ ساری ویکسین کے اندر نیتھلنگ سٹرین پایا جاتا ہے اس سے جو پروٹیکشن ملتی ہے وہ قدرے بہتر ملتی ہے شیپ پاکس اور گوڑ پاکس کی نسبت ایک اور ویکسین ہے جو کہ میرے علم کے مطابق پاکستان میں ابھی ریجسٹر نہیں ہوئی وہ ہے لمپی ویکس یہ ایم ایس ڈی کی ویکسین ہے اور یہ سب سے زیادہ بہتر اور ریلائیبل ویکسین ہے یہ ویکسین آپ نے بیماری آنے سے پہلے کرنی ہے اگر آپ کے فارم پہ بیماری آ جاتی ہے تو پھر یہ جو ویکسینز ہیں نہ کریں کیونکہ یہ لائی ویکسین ہے یعنی اس کے اندر جو جڑا سیم ہے وہ زندہ ہے تو یہ ویکسین آپ نہ کریں یہ جو لائی ویکسینز ہوتی ہیں ان کو بوسٹر دینے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی البتہ جو ویکسینز کلڈ ویکسینز ہیں جیسے موکر کی ویکسین ہے ایف ایم ڈی کی ویکسین ہے یا گل گوٹو کی ویکسین ہے ایچ ایس کی یہ ویکسین بوسٹر لگانا یعنی اس کو رپیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے لیکن جو لائی ویکسینز ہیں ان کو زیادہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو رپیٹ کریں اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو لمپی سکن ڈیزیز کا جو صرف ایک حل ہے وہ ہے ویکسین تو بیماری آنے سے پہلے اپنے تمام جانوروں کو ویکسین کروائیں اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے جلد از جلد نکلنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو